اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹ اینڈ ویلکم ٹو می چینل تو ڈیا سٹوڈینٹ اگر آپ بیچلڈ لیول کی فلی فنڈڈ انٹارنشپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کس طرح آپ بیچلڈ میں ایز اینٹارنشپ فلی فنڈڈ اپلائی کرنا چاہیں جو کہ کنیڈا میں آفرڈ کیا جا رہا ہے تو آپ کس طرح اپلائی کریں گے فرسٹ افار جو سٹوڈینٹ اگر آپ اس میں پلی کریں گے اس کی فنڈ پاس خانہ ہوگیا ہیلتھ انشورنس ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو منٹورنشپ بلکل فلی فنڈڈ فری میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں اور اس انٹارنشپ میں آپ سکسس فلی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ اس میں پلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایلیجیبیلٹی کیا ہوگی اس کی ایلیجیبیلٹی میں آ جاتا ہے کہ آپ کی میکسیمم جو ایج ہونی چاہیے ایٹین یارز ہونی چاہیے سوری ایٹ لیسٹ ایٹین ی اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں آپ پاکستان کی کسی بھی سپیسی کے کے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں بیچلر ڈگری میں میں ان کے آپ کا دوسرے سمیسٹر ہے تیسرے سمیسٹر ہے چوتھو سمیسٹر یا پانچہ سمیسٹر ہے تو بھی آپ ڈیورنگ اپنی سٹڈی کسی بھی سمیسٹر کے دوران آپ اس میں اپلی کرنا چاہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں اس انٹرنشپ کو حصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ آجاتا ہے میں نے ان پروگرم میں کہ اگر آپ اس میں اپلائی کریں گے اپروکسی میٹ اپروکسی میٹ آپ کے تین سمیسٹر صرف بچ رہے ہو فاسٹ میں ہو تھائیڈ میں ہو سیکنڈ میں ہو لیکن لاسٹ آپ کا سمیسٹر ہو فیفت فیفت کے بعد جو آپ کے تین سمیسٹر بچیں گے تب آپ اس میں ایلیجیبل ہو جائیں گے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اگر سیکھنی دیگری اپی پلاری کر سکتے ہیں سونت میں تب بھی آپ دیگری نہ کناسکتے ہیں تب بھی آپ قال سکتے ہیں میرے آنکھ 심یسٹر کسی سمسٹر میں ہیں تو آپ اس میں پلائی کرنے چاہے تو اپلائی کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آجاتا جی میرہ دی گریڈی قائ Hmm فارجر کنٹری آف سٹڈی تو مطلب کہ یہ آپ کی جو سی جی پے ہوگی وہ بھی یہاں پہ اگر آپ اچھے سے ہوگی وہ بھی اچھی بات ہوگی اس dos اس کے علاوہ آپ نے اپروکسی میڈ اپروکسی میڈ تین سے سات پروجیکٹس میں آپ اپلائی کرنا چاہیے تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو فلوئنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اورل اور ریٹرن میں انگلیش میں اس کے علاوہ آپ کو اویلیبل ہونا چاہیے فار انٹرنشی بلاسٹنگ ٹویلو کنزکٹی ویگز میر کے اس کی جو انٹرنشیم ہوگی نا اپروکسی میڈ بارہ ویگز پر مشتمل ہوگی ٹھیک ہے جی اور اس کا سیشن سٹارٹ ہوگا می وان سے اکتوبر اکتیس تک تو اسی دوران آپ کی انٹرنشیب چلے گی اس کے علاوہ اس کے علاوہ انٹرنشیب آپ نے آلرڈی کوئی نہ اویل کی ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے جی ہاو ٹو اپلائی یا پروگرام ایڈمنیسٹریشن ہم چلک کرتے ہیں پروگرام ایڈمنیسٹریشن تو یہ پروگرام ایڈمنیسٹریشن ہے ریلیزہ فنڈز ہوگی انٹیلیکچر پروپرٹی ہوگی ایڈجسٹنگ ہوگی آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے رایے ہی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے جی رسپونسیبنٹیز اگر آپ اس میں پل اللہ کریں گے تو اس کیا ہو گی انٹرنے رسپونسیبنٹی تو یہ رسپونسیبنٹی ہوگی دورنگ آپ کی انٹرنشیب ٹھیک ہے یہ دیکھیں انٹرنز آر ایکسپیکٹی ٹو ٹوویلی ویک انٹرنشیب میرے جو بھی اس میں پ لے کرے گا آپ کو بارہ ویک ویک کے لئے انٹرنشیب جوائن کرنی پڑھیں گی اور آپ کو چالیس گھنٹے ایک ویک میں کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کو کنیڈا میں سٹر کرنا پڑے گا بارہ ویک کے لیے ٹھیک ہے جی فار ریسارچ انٹرنشپ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کو یہ جو میٹیکس ہے نا ویل پروائیڈ انٹرنز ویچ سپورٹ ٹو ڈیز بیفور اینڈ ٹو ڈیز آفٹر جی انٹرنشپ اس کے علاوہ ایکسٹرنل دو دن پہلے کی بھی فنڈنگ یہ میٹیکس کرے گا اور آپ کی کمپلیشن کے دو دن بعد کی بھی آپ کی فنڈنگ یہ میٹیکس کرے گا اس کے علاوہ انٹرنز آر ایکسپیکٹی ٹو لیڈ ڈی موسٹ پروفیسر اف دی آر مسنگ فرام درسار پرجیکٹ فار اینی ریزرن سچ میں ان کے آپ کی جو ریسارچ ہوگی نا آپ کو ریگلر ہونا پڑے گا کوئی بھی آپ کو کلاس اپنا پرجیکٹ میں سے نہیں کرنا پڑے گا تو یہ رسپونسیبیلٹیز ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کریں گے تو اس کے بعد یہ آ جاتا ہے جی پروگرام ڈیٹیل کے آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے یا ہاں ٹو اپلائی سیمپلی ہاں ٹو پر اپلائی کریں گے تو یہاں پہ آ جاتا ہے جی کال فار اپلیکشن فار دی سممر آف تو تھوزنڈ از نو کلوز لیکن مائٹک انکریج اپلائی کرنی پڑھتے ہیں جی پروگرام ڈیٹیل پہ یہ آپ نے اس کو نہیں یاد رکھنا کہ یہاں پہ لازٹ ڈیل اینڈ ہو گئی لیکن ایڈ نہیں ہوئی آپ نے آ جانا جی پروگرام ڈیٹیل پہ اب جیسی پروگرام ڈیٹیل پہ آ جاتے تو یہاں پہ دیکھیں یہ چیز ہے تو بی نوٹیفائیڈ وین ڈی ٹوزنڈ ٹوینٹی فائیو سٹوڈنٹ سے اپلیکشن از اوپن پلیز کمپلیٹ ڈیس فارم تو یہ اس کی مطلب ہے فار اگزمپل ایک پری ریجسٹریشن یا پری انرولمنٹ ہو گئی جس میں آپ کو اپلائی کرنی پڑتی ہے جب آپ اس میں لے کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ان فارم کرتی ہے اب اپلیکش اس طرح کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی تھوڑا سا نیچے سکرول کر لیتے ہیں انڈیکیٹس ریکوائیڈ فیلڈز یہاں پہ اپنا فاسٹ نیم لکھیں گے آپ یہاں پہ اپنا لاسٹ نیم لکھیں گے اگر آپ کا ایک نہیں پہ مجتمع لیکن آپ کو لاسٹ نیم بھی لکھنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایکٹیویٹی ایمیل لگائیں گے ادھر آپ نے فون نمبر لگائیں گے فون نمبر آپ نے اپنا کنٹری کوٹ ساتھ اٹیج کرنا ہے فار اگر آپ پاکستان سے بلاؤں کرتے ہیں تو پلاس نائنٹی ٹو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ہم مزید نیچے سکرول کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی نیم آپ اکیڈمی اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی یونیورسٹی کا نیم مینشک کرنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے کسی یونیورسٹی میں آپ سٹڈی کر رہے ہیں اس کے بعد آئی ایم میل اور فی میل اس میں یہاں پہ آ جاتا ہے دیکھے جی سٹوڈنٹ بھی 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 کر سکتے ہیں پوز ڈاگ بھی 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 کر سکتے ہیں پروفیسر بھی 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 کر سکتے ہیں یونیورسٹی سٹاف ہے کولل سٹاف ہوگا سینئر تو آپ نے اپنے ریلیٹڈ یہاں پہ سیلیکشن کر لینا ہے فار اگزمپل میں سٹوڈنٹ ہوں میں فیفت سمیسٹر میں ہوں یا فور سمیسٹر میں ہوں یا تھر سمیسٹر میں ہوں میں اس انٹرنشپ جو کہ فلی فلیڈ آفر کی جائے رہی ہے اس میں اپلی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں سٹوڈنٹ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی پلیز کمپلیٹ اس ریکوائر فیڈی آئی ہے اینڈسٹری پارٹنر نو سلک اس کو نو پہ کلی کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے جی ڈیسٹرن اب یہاں پہ اپنا آپ نے ڈیسٹرن سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ڈیسٹرن ہے فار اگزمپل میرا جو ہو گیا نا لائف سینسر ہوگی اس کے بعد یہاں پہ کنٹری آلیڈ میں نے پاکستان سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اس انٹرنشپ کے بارے میں کس طرح بتا لگا تو آپ نے کہا کہ نے سیمپلی کوئی بھی یہاں سلیکٹ کرنا میں سوشل میڈیا سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سے نیچے سکرول کر کے آپ نے دونوں پہ چیک مارک کر کے یہاں پہ سمپلی سب میٹ پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کی مائی ٹیکس انٹرنشپ جو کہ فلی فنڈیڈ ہے تمام انٹرنشنل سوڈنس کے لیے یہاں سے آپ کے اپلیکیشن سمیٹ ہو جائے گی تو جیسے ہی آپ کی سلیکشن جیسے ہی آپ کی اس کی نیو اپلیکیشن سٹارٹ ہوں گی آپ کے گیون ایٹ یہ جو آپ کے انفرمیشن ہے اس پہ آپ کو انفرم کر دیا جائے گا فارک نمبر آپ کے ای میل پہ تو یہ فلی فنڈیڈ ایک انٹرنشپ ہے اگر آپ فارن کنٹریز میں بلکل فری پڑھنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں ڈیورنگ ایڈیوکیشن تو آپ کے لیے بیسٹ اپورچونٹی ہے کہ آپ اس میں اپلائی کریں تو اگر پھر بھی آپ کو اپلیکیشن کے دوران کوئی مسئلہ آتا ہے یا آپ کے اپلیکیشن سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے گا تاکہ کوئی بھی نیو اپڈیٹس اگر میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں تو آپ کو ایز او نوٹیفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں انشاءالہ نیکسٹ ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ